بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور ترکیب کی آج کی پہلی کلاس میں ہم ان گیارہ جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کو سمجھیں گے پہلا جملہ ہے ہمارا زائدون قائمون تو ہم زائدون کو مقتدہ کہیں گے قائمون کو خبر کہیں گے اب کیوں کہہ رہے ہیں مقتدہ خبر تو اس کے لیے ہمیں مقتدہ خبر پڑھنا پڑے گا جو کبھی اور کسی اور کلاس میں ہم پڑھ لیں گے وعالی یہ ابتداء میں آیا ہے شروع میں آیا ہے یہ مقتدہ ہے اور یہ اس کے خبر بن کر رہا ہے یہ خبر ہے یہ شارٹ میں میں بتا دیتا ہوں تو ترقیب کی بات کرنا ہے تو یہ مقتدہ ہے اور یہ ہماری خبر ہے اور مقتدہ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہے اور ترجمہ ہو جائے گا زید کھڑا ہے ہے کا ترجمہ کرتے ہیں مقتدہ خبر میں زید کھڑا ہے نمبر دو جملے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جلون یہ ہمارا مقتدہ نہیں ہے موصوف ہے اور جالے سن اس کی صفت ہے موصوف صفت کی یہ ترقیب ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مقتدہ کیوں نہیں ہے کیونکہ مقتدہ ہونے کے لئے معرفہ ہونا ضروری ہے اور بہت ساری بات ہیں لیکن بہرحال یہ یہاں پر مقتدہ نہیں ہے مقتدہ کا ترجمہ بھی نہیں ہوگا یہاں پر ترجمہ ہوگا ایک بیٹھا ہوا آدمی پیچھے سے صفت سے ترجمہ کریں گے ایک بیٹھا ہوا آدمی ہے کا ترجمہ موصول صفت میں نہیں کرتے ہیں نمبر تین جملے کی بات کریں تو فاطمہ تو ہمارا یہ مقتدہ ہے اور آلمتن یہ ہماری خبر ہے اور مقتدہ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فاطمہ علم والی ہے عالمہ ہے تو موصول صفت میں مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے اسم سے شروعات ہو رہی ہے ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں نمبر چار جملے کی بات کریں تو ہمارا خدیجہ تو موصول ہے اور الحافظت یہ ہماری صفت ہے یہاں پر آلمتن تھا اس لئے یہ خبر ہو گیا اگر یہاں حافظتن ہو جاتا تو یہ بھی خبر ہو جاتا لیکن یہاں پر الحافظتو آیا ہے تو یہ خدیجہ کی صفت ہے کہ حفظ والی حافظہ خدیجہ حافظہ خدیجہ تو موصول صفت کی ترقیب ہے نمبر پاس جملے کی بات کریں تو حامدو اصل میں یہ نون زیر نہیں دیکھ رہا یہ حامدن ہے تنمین کا نون تھا جو نیشہ نکال کر پڑھنے کے لئے لگا دیا حامدن الفاظلو تو ہمارا یہ حامد موصول ہے اور یہ الفاظلو ہماری صفت ہے اور موصول صفت کی یہ ترقیب ہے ترجمہ ہم بغیر ہے کہ کریں گے فضل والا فضیلت والا حامد فاظل حامد اس کے بعد نمبر چھے جملے کی اگر ہم ترقیب کی بات کریں تو ہمارا مرعتن یہ موصول ہے اور صالحتن یہ اس کی صفت ہے کہ ایک نیک عورت صالح ہے مرعتن صالحتن ایک نیک عورت اب جب نمبر سات جملے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا البنتانی یہ مقتدہ ہے صائمتانی یہ خبر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ معرفہ ہے اور یہ نقیرا ہے اسپالی فلام نہیں ہے اسپالی فلام ہے اور یہ تصنیہ ہے بنتن کا بنتانی البنتانی دو لڑکیاں صائمتانی روزے سے ہیں تو ہم کہیں گے مقتدہ خبر مقتدہ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہے اور ترجمہ کریں گے دو لڑکیاں روزے سے ہیں اس کے بعد جملہ نمبر آٹھ ہے المسلماتو تو یہ ہمارا المسلماتو جمع ہے مسلماتوں کی مسلمان عورت ہیں مبتدہ ہے اور یہ محتجی باتن یہ ہماری خبر ہے کہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے ترجمہ کریں گے مسلمان عورتیں حجاب میں ہیں با حجاب ہے پردے میں ہیں با پردہ ہے محتجی باتن مانے حجاب والی عورت اس کے بعد مثال نمبر نو کی اگر بات کریں تو یہ قلم ہمارا مضاف ہے مضاف اور یہ حامدن یہ مضاف علے ہے مضاف مضاف علے کی ترقیب ہے یہ اور یہ مرکب ناقص ہے اس کا ترجمہ ہم کریں گے حامد کی قلم پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں حامد کی قلم قلم محمدن حامد کی قلم نمبر دس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا ہے المعلمات الصالحات تو ہمارا المعلمات موصوف ہے الصالحات صفت ہے کی نیک استانیہ نیک معلمات صالحات مانے صالحات ان کی جمع ہے نیک نمبر گیانک کی بات کریں تو ہمارا الولدانی موصوف ہے نائمانی صفت ہے دو سونے والے لڑکے نائم کی تصنیم نائمانی سونے والے الولادانی صفت ہے موصوف ہے لڑکے دو سونے والے لڑکے تو یہ مقتدہ خبر ہے زہد خڑا ہے یہ موصوف صفت ہے ایک بیٹا ہوا آدمی یہ مقتدہ خبر ہے فاطمہ عالمہ ہے علموالی ہے یہ آپ کا موصوف صفت ہے حافظہ قدیجہ یہ آپ کا موصوف صفت ہے فاضل حامد یہ آپ کا موصوف صفت ہے ایک نیک عورت ایک کا ترجمہ نکی را سے کر رہے ہیں یہ آپ کا مقتدہ قبر ہے دو روزے دار لڑکیاں دو لڑکیاں روزے سے ہیں اور یہ آپ کا مقتدہ قبر ہے مسلمان عورتیں باحجاب ہیں یہ آپ کا مضافلہ ہے حامد کی خلم یہ آپ کا محصوب صفت ہے نیک استانیاں نیک معلمات یہ آپ کا محصوب صفت ہے دو سانے والے لڑکے تو یہ ہماری آج کی پہلی ترجمہ اور ترقیبی کلاس ہے آئندہ انشاءاللہ دوسری مثالوں کے ساتھ دوسری کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ